نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بیٹ سوشان سنگھ کو یاد کیا اے آر رحمان نے اے آر رحمان نے تیار کیا ہے یہ خوبصورت ٹریک ٹرچل ٹریک میں کافی شاندار نظر آ رہے ہیں سوشان سنگھ راجپود جو یہاں سوشان سنگھ راجپود کی آخری فلم دل بیچارہ کے سارے گانے آسکر ویجیتہ اے آر رحمان نے کمپوز کیے ہیں جسے سوشان سنگھ راجپود کی لیگیسی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ریلیز کر دیا گیا ہے اس فلم میں سوشان کے اوپوزٹ سنجنا سنگی نظر آ رہی ہیں وہ اس فلم سے ڈیبیو کر رہی ہیں اس فلم کا ٹریلر سوموار کو ریلیز کیا گیا تھا جو کی یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھنے والا ویڈیو بن چکا ہے اتنا ہی نہیں اس نے کئی سارے آنکڑے پار کر لیے ہیں اس کے علاوہ اس گانے کا ٹیزر جب آیا تھا اس وقت بھی فینس نے بہت پسند کیا اور اب جب یہ گانا آ چکا ہے تو اب اسے بھی جم کر پیار مل رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے بہت خوبصورت ٹریک ہے یہ دل بیچارہ کے ساؤنڈ ٹریک میں آپ کو بہت طریقے کے میوسک دیکھنے کو ملیں گے جو آج کے یوہ اور پرانے رومانٹک سانگ سننے والوں کو کافی پسند آ رہے ہیں رحمان دوارا گایا ہوا فلم کا سپیشل ٹریک زندگی کے اتار چڑھاؤ کے جشن کو پیش کرتا نظر آتا ہے اور اس یوہ پیڑھی کی آتما کو درش آتا ہے جو اپنی بھاوناوں کو لے کر بہت سمویدن شیل ہوتے ہیں بہت خوبصورت آواز اور خوبصورت سنگیت اور شاندار ڈانس سب کچھ پوفیکٹ ہے اس گانے میں اور یقیناً اے آر رحمان کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے ہیں اس گانے کو لے کر انہوں نے کہا کہ میوسک ہمیشہ دل سے آتا ہے اور اس کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا میں جب بھی کچھ لکھتا ہوں تو کافی دل سے لکھتا ہوں سشاند سنگھ راجپوت کو یاد کرتے ہوئے اے آر رحمان نے لکھا کہ یہ پورا البرم بڑی ہی ساودھانی اور پیار کے ساتھ بنایا گیا ہے کیونکہ یہ فلم دل کو چھو جاتی ہے تو اس طرح سے اے آر رحمان میں بھی سشاند کو یاد کیا یقیناً سشاند ایسے کردار تھے ہی کہ انہیں ہر کو یاد کر رہا ہے جو ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں جو انہیں نہیں بھی جانتے ہیں اور جو ان کے فانس بھی ہیں ہر کوئی انہیں لگاتار یاد کر رہا ہے اب ایسے میں یار رحمان بھی کافی ایموشنل ہوتے نظر آئے فلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی